یہ مولانا عمید اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاذ حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دیں اور قرآن مجید روشن ہو گیا میرے صاحب ورنہ اگر یہ بات سامدھنا ہو تو آپ نے اٹکتا ہے جگہ پر ششکالات پیدا ہوتے دیکھیں سورہ احزاب میں کیا کیا گیا نمبر ایک پہلے خطاب ازواج متحرات سے بعد میں عام عموم عام کر دیا گیا نمبر دو بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے اس کی اصل جگہ کیا ہے گھر نمبر تین استیزان کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں یادت لیے بغیر داخل نہ ہو لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہو یہ عام نہیں پھر محرموں کی ایک چھوٹی فیرست ہے جو سورہ احزاب میں آگئی ہے اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آگیا ہے یہ سورہ احزاب سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا ہے کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک ایزن نہ لے دو یہ دیکھئے تدریج پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر استیزان کے اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ جو محرموں سے پردہ محرموں سے پردہ محرم کون ہوتا ہی سمجھ لیجئے محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکتے اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا لگر اگر وہ بیوی مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں اس لیے وہ محرم نہیں ہے نامحرم سالی نامحرم ہے آپ کا بھائی ہے اس کی بیوی ہے بھابی ہے آپ کی آپ دیور ہیں بھابی سے شادی تو نہیں کر سکتے لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے بھاب شادی کر سکتے تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا گناہ محرم محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی محرم محرم محرم